موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں چندے سے انیسو رمان آزمی عمری مدنی آپ سے مخاطب ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پورا کیرلا اور کرنا ٹکا کا تھوڑا حصہ سہل آپ سے بری طرح متاثر ہے چانے تو بہت گئیں بڑے بڑے مالدار خالی ہاتھ جان بچانے کے لالے پڑ گئے ان کو بہت ہی زیادہ پریشانی پچھلے سو سال کی تاریخ میں ایسا کوئی دن کیرلا میں نہیں آیا ہوگا جو اس وقت آیا ہوا ہے گھر ڈوب گئے عورتیں پریشان مرد پریشان بچے پریشان بہت زیادہ پریشانی ہے ایک مسئیبت میں کام آنا ایک مسلمان کا فرض ہے کوئی بھی ہو ذات دھرم کو نہ دیکھتے ہوئے بھی ہم کو مدد کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا عجر و ثواب دیں گے انشاءاللہ یہ خاص مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے دن آ رہے ہیں بعض ہمارے بھائیوں نے پوچھا ہے کیا قربانی کا پیسہ اٹھا کر ہم کیرلا کو بھیج دے سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ صاحب یہ تو مسئلہ ہے اپنی جگہ سارے لوگ قربانی کا پیسہ اٹھا کر بھیج دیں گے تو اسلام کی ایک عبادت چھوٹ جاتی اس لئے ہمارا یہ خیال ہے کیا ہے قربانی کتاب و سنت کی روشنی سے سنت ہے کیا سنت موقع دا ہے کریں گے سباب ملے گا نہیں کریں گے حضاب نہیں ہوگا لہٰذا جن کے پاس یہ سنت ہے ایسے لوگ قربانی کا پیسہ اٹھا کر کیرلا کو بھیجیں تو انشاءاللہ قربانی کے برابر یا کمو بیش اللہ تعالیٰ سواب دے گا البتہ آناب کے پاس ایسا ہے کہ قربانی واجب ہے حیثت والے کے لئے اور ہر سر کے لئے یہ قربانی اگر میاں بی بی سات بچے ہیں تو نو قربانی دینا نو بکرے کاٹنا نو حصے لینا ایسی صورت میں جو محدیسین کا اور دوسرے لوگوں کا فتوہ ہے یہ گھر کے لئے یہ قربانی اس پر عمل کرتے ہوئے اگر یہ نو قربانی کے بجائے نو بکرے کے بجائے یہ ایک بکرہ کاٹیں اپنی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے باقی آٹھ بکرے کا وہ اٹھا کے کیرلا کو بھیج دیں پیسہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا اقدام ہوگا عام طور پر اسے کرتے ہیں صاحب فتوہ کسی اور مذہب کا لے کے عمل کرتے ہیں ماضی میں بہت ہوا ہے تو لہٰذا یہاں بھی گنجائش اس کی ہے تو کیرلا کے لوگیں کہ یہ مدد کرنا ہمارا ایک انسانی فرض ہے اور اسلامی فرض ہے بہت سارے لوگ وہاں اس خدر حالت ان کے خراب ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اور اس کے بعد جو مصیبتیں پیش آئیں گے بیماریاں وبائیں اور صاحب گھروں کے آبادی وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتا ہے لہٰذا میرا فتوہ یہی ہے کہ اگر خصوصاً وہ لوگ جو ہر سر کے لئے ایک قربانی کے قائل ہیں وہ برائے مہربانی محدثین کے فتوہ پر عمل کرتے ہوئے ایک گھر کے لئے ایک قربانی باقی کا پیسہ اٹھا کے وہ کیرلا کو بھیج دیں تو زیادہ اچھا ہے اور جو لوگ واجب کہتے ہیں اندوستان میں ان کی تعداد زیادہ ہے اہناف ان کی تعداد زیادہ ہے تو ان کے لئے چاہیے کہ اس وقت اس فتوہ پر عمل کریں اور جو لوگ اس کو سنت کہتے ہیں ان کے ابھی گنجائشوں جو دو تین بکرے کارتے ہیں صرف ایک بکرہ کارتے ہیں بس اور باقی پیسہ اٹھا کے بھیج دیں پورے لوگ خربانی چھوڑ دیں تو یہ کسی کے پاس جائز نہیں جیسے مینہ کے متعلق ہر سال آتا اتنے جانور کارتے ہیں ان سب کا پیسہ اٹھا کے دے دیں گے تو کتنے ملک ترقی کر جائیں گے لیکن نہیں خربانی شیار ہے اسلام کی ایک علامت ہے اس کو تو کرنا ہے لیکن یہ کہ کم سے کم کرنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا تو ان کی ہمدردی میں شریک ہونا اور ان کے غم میں شریک ہونا یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب ہمارے بھائی ضرور اس کا خیال کریں گے جہاں تک ہو سکے وہاں بھیجنے کی کوشش کریں گے اتنے لوگ بھیج کر بھی کوئی ان کی پوری مدد نہیں ہوگی لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ نہ کچھ مدد ان کی ہو جائے گی سو روپے کی ضرورت ہے تو دس روپے مل جائیں گے ان کو پانچ روپے مل جائیں گے اس سے بھی کسی کا پیٹ بھر جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ سب یہ میری بات انشاءاللہ مناسب ہوگی اور شریعت کے مطابق ہوگی اگر یہ فتوہ ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط میں نے کہا تو یہ شیطان کے وسوسے سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ کو خبول کرنے کی اور فرامل کرنے کی سارے مسلمانوں کو توفیق دیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ